کوئی حالات نہیں بدلے جی پتہ نہیں آپ دیکھیں کل ایک پرسو دو دن پہلے ایک بچی کی جان گئی ہے لیکن اس باپ نے جان بخشی کر دی کیونکہ اس کو نوکری مل گئی یعنی ایک باپ نے اپنی بیٹی کی جان بخشی کر دی کیونکہ اس کو نوکری مل گئی کوئی لفافہ بھی مل گیا ہوگا یہی جان کی قیمت ہے وہاں پہ اور پاکستان میں جو انٹرنیشنل پولٹکس ہے وہ بڑی اہمیت کی دورہے پہ جا رہی ہے اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا اور میں ٹی وی پہ کہہ چکا ہوں کہ یہ تین چار مہینے پاکستان کی سیاست کے بہت اہم ہے اس لیے میں نے آپ سے عرض کی کہ میں انشاءاللہ مارش اپریل میں ٹی وی پہ روز یہ کہہ رہا ہوں ابھی مودی صاحب وہاں تشریف لائیں یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بغیر اطلاع کے پاکستان میں پٹواری بھی اطلاع کے بغیر نہیں جاتا جی معذرت کے ساتھ ہیڈ اف سٹیٹ کیسے چلا گیا اور کیسے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اس کا بڑا ریاکشن ہے نہ دیکھیں بجلی ہمیں ملی ہے جی پھر میں آپ کے سوالات کا جواب دے لوں گا کیونکہ میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ میں پاکستان سے باہر ذرا اتنی سخت بات نہیں کرتا میں تھنگ آگیا ہوں ایلن جی کا ریٹ پوچھ پوچھ کے میں سات دفعہ وزیر رہا ہوں جی پہلی دفعہ میں بتا رہے ہیں میں نے زندگی انجائے کر رہا ہوں یا میرا سپیکر بند ہو جاتا ہے یا میری طرف سپیکر ہی نہیں دیکھتا سو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ میں ایلن جی کا ریٹ قوم کو نہیں بتا سکا جی کس ریٹ پہ ایلن جی ہم نے اور کہہ رہے ہیں جی ابھی ریٹ تہینی ہوا جہازوں کے جہاز بگ گئے ہیں جہازوں کے جہاز لوگوں نے آگے بگ گئے ہیں قوم کو یہ نہیں پتا کہ ایلن جی کس قیمت پہ آئی ہے یہی حال وہاں پہ نندی پورک ہے میں چیخ چیخ کے مر گیا کہ نندی پورک کی ڈانگ فانگ کمپنی بلیک لسٹ ہے کسی نے اس پہ توجہ نہیں دیجی انہوں نے کہا ہے تو ہے اب جو سندھ کے حالات ہیں ایک ڈاکٹر آسم کو چھڑانے کے لیے سندھ کی حکومت جو ہے اور رینجرز کے ہاتھ پاؤں باندھ کے اس کو دو ماہ کی ایکسٹنشن دینے کا بڑا شور مچایا جا رہا ہے اور فوج کا ایمج اس جگہ پچا دیا گیا ہے اگر جو اٹھاسی آدمی ڈاکٹر آسم نے نام لیئے ہیں اگر اس میں سے آٹھ بھی پکڑ لیے جائیں تو یا سندھ کی حکومت جیل میں ہوگی یا سڑکوں پہ ہوگی اس کا زندہ سیاسی طور پر گورنمنٹ کے چلنے پھرنے کا کوئی مقام نہیں ہے باقی پاکستان میں اس وقت انڈیا کے پرائیم نیسٹر کے ٹور کا بڑا چرچہ کیا جا رہا ہے اور یہ سارے چرچے ذاتی ہیں خدا کرے کشمیر کا مسئلہ علو جی خدا کرے کہ ہمارے جو نوین جندال اور کیا نام ہے میں اس کا سجن جندل سجن جندال وہ سجن جندال یا جندل کیا اسے وہ قابل کا جو لوہے پہ جن کی نظر ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ واگا کا راستہ کھل جائے اور وہاں کارخانہ لگ جائے اور واگا کی واگا سے افغانستان کو انڈیا کو انٹری مل جائے یہ کبھی نہیں مل سکے گی میں بہت دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جب تک پاکستان فوج کا ایک ایک جوان وہاں پہ موجود ہے اور ساری دنیا میں تاثر دیا جا رہا ہے جی کہ سارے لوگ ان پیچ پر ہیں میں سمجھتا ہوں حسب معمول نواز شریف صاحب نے دوبارہ غلطی کی ہے یہ میری اطلاع بھی ہے اور میری سوچ بھی ہے اور میں نہایت ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ فوج کو سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں لیکن ایک اچھی بات ہے کہ فوج چاہتی ہے کہ ملک آگے بڑھے چائنیز چائنا کوریڈور آگے بڑھے اور امریکہ کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان سے انڈیا کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھے اور امریکہ کی یہ خواہش ہے کہ کوئی عوامی طاقت عوامی سوچ جو ہے وہ انڈیا کے خلاف وہاں سے آواز نہ اٹھائے اور یہی وجہ ہے کہ ان سب کے راستے ویزے ان سب کی باتچیت کو نظر انداز نہ صرف نظر انداز کیا جا رہا ہے بلکہ ان کی اہمیت کم کی جا رہی ہے اور اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے اور مودی صاحب نے جو کچھ بنگلہ دیش میں کہا کہ ہم نے پاکستان کو توڑا اور مکتی بنی ہمارے سر پہ وہاں کامیاب ہوئی اگر یہ بات نواز شریف صاحب نے کی ہوتی انڈیا کے خلاف تو میں دیکھتا کہ نواز شریف صاحب کا وہاں کتنا سواگت ہوتا اور آج کے جو حالات ہیں کہ آدھا گھنٹہ پہلے مودی صاحب نے جو کابل میں تقریر کی گئی اس کا بائیکارٹ کیا گیا پاکستان میں اس کو نہیں دکھایا گیا یعنی یہ ہمارے اداروں پر کنٹرول کا پیمبرہ کے ذریعے اپنا بندہ لگا دیا وہاں پہ کہ مودی صاحب نے جو کچھ فرمایا کابل میں وہ پاکستان میں نہیں دکھایا گیا بعد میں لوگوں نے انٹرنیٹ سے اور دوسرے ذرائع سے یہ دکھایا لیکن جب بھی نواز شریف صاحب کو اکثریت حاصل ہوتی ہے یہ بدنصیبی ہے کہ وہ دو تہائی اکثریت جو ہے وہ حضم نہیں کر پاتے دو تہائی اکثریت حضم نہیں کر پاتے اور آج یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی عسکری اور سیاسی قوت ایک ہی لائن اور لیند پہ ہے یہ سرہ سر جھوٹ اور غلط ہے جو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں اسکری اداروں کی پوری کوشش ہے کہ پاکستان میں امن ہو جمہوریت چلے اور برابری کی بنیاد پر پاکستان کے سارے مسئلے حلوں اور پاکستان کو جو جغرافیائی طور پہ اس کے محلے وقوع میں آج کل جو سیاست چل رہی ہے اس میں پاکستان کو فائدہ پہنچے نہ کہ ہندوستان اس کو زیادہ کیش کرے اور وہ مودی جس کو جو کہ مسلمانوں کے خون سے جس کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں اور وہ مودی جو کہ بہار میں اور دیلی میں پوری طرح پٹ چکا تھا اس مودی کو نئی سیاسی زندگی دی جا رہی ہے کہ شاید وہ امن کے بہت بڑے دیوتا کے طور پر پیش کرنا ہے میں سمجھتا ہوں دیوتا تو میں واپس لیتا ہوں کہ امن کے بہت بڑے ایک لیڈر کے طور پر پیش کر رہے ہیں اور کل کی ساری تاریخ بھلائی جا رہی ہے جو کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کے دور میں ہوئی جتنا مسلمان مودی کے دور میں غیر محفوظ اپنے آپ کو سمجھتا ہے ہندوستان میں ہندوستان میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ مسلمان اپنے آپ کو حتی کہ یو پی اور سی پی کے مسلمان جیسے نے بھی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھا ہے باقی پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں جی جب ایک ڈکٹیٹر گیا چھ ہزار عرب کا کرزہ تھا مشرف جب گیا اور آج جمہوری حکومت آئی ہے اس میں میں زرداری صاحب کی حکومت کا بھی ذکر کرتا ہوں بیس ہزار عرب رپے کے ہم مقروض ہیں جی تین گناہ چھ سالوں میں کرزہ بڑھا ہے اور کرزے کی کس نہیں ادا ہو سکتی جب تک ایک کرزے کی کس اور نہیں آ جاتی کرزے کی کس ادا کرنے کے لیے کرزہ لینا پڑھتا ہے جو پینتیس ہزار رپے کا ایک بچہ مقروض پیدا ہوتا تھا آج وہ ایک لاکھ چھے اور سات ہزار رپے کا مقروض پیدا ہو رہا ہے اور کوئی ہم نے اپنے للے تللے نہیں چھوڑے کوئی ہم نے اپنی شاہ خرچیاں نہیں چھوڑی بنیادی طور پر بنیادی طور پر اس ملک میں جو دو بڑی پارٹیاں ہیں یا تین بڑی پارٹیاں ہیں انہوں نے اپنے مفادات کو مدنظر رکھتے ہوئے گیون ٹیک کر لیتے ہیں اپنے مفادات کو سامنے رکھ کے وہ گیون ٹیک کر لیتے ہیں اور عوام الناس کو کیا فائدہ پہنچا ہے آپ بے روزگاری دیکھ لیں مہنگائی دیکھ لیں کراپس تباہ جو کسان ہے مر گیا جی کیا ریٹ ہے آج پھٹی کا کیا ریٹ ہے دو ہزار چودہ کی گندم پڑی ہوئی ہے جی دو ہزار چودہ کی گندم رسوا ہو رہی ہے مرچ حلدی چاول پھٹی کی کیا صورتحال ہے آپ کے سامنے ہیں اگر پانچ خاندان وہاں بیس کروڑ لوگوں کا خون چوس رہے ہیں اور ان کے تیس بچے پانچ خاندان ہیں گینگ آف فائف اور وہ تھرڈی کیڈز اور نیب بھی اس وقت کیس کرتی ہے جب بندہ آخری موت کے کنارے پہ ہو اور پھر بڑے ہم فخر سے کہتے ہیں ہم نے ایک ہمارے بھائی ملک کی بیغم نے ایک ہار دیا کہ یہ یتیمہ اور بیوہ کے گلے میں ڈال دیا جائے وہ ایسے پرائیم نیسٹر نے کہا یوسف رضا گلانی گھر آکے انہوں نے اپنی بیغم کے گلے میں ڈال دیا بعد میں وہ لیے لیے پھر ہے کہ اس ہار کو کوئی واپس لے لے ہماری زمانت ہو جاتی ہے ایک سو چالیس عرب کے کیسوں میں ہم وکٹریوں کی انگلیاں اٹھا کے تصویریں بنواتے ہیں کہ جیسے ہم نے کوئی بہت بڑا کام کر دکھایا ہے بارال دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ تین چار مہینے بعد میں زیادہ ٹائم لے کر آؤں گا اب آپ نے کوئی سوال آپ سے صرف محبت کے لیے ملاقات کرنی تھی باقی آپ کو بھی ملک کا سارا پتہ ہے اور سارے آپ بھی پروگرام سن لیتے ہیں ہم بھی کر لیتے ہیں کوئی question ہو تو میں آذر ہوں باقی ایک دفعہ پھر عمران ان کا منور اعصاب منور اعصاب کا شکریہ دا کرتا جی جی سوال یہ ہے کہ آپ نے جیسے بھی اشارت کیا کہ تین چار مہینے میں جیسے کوئی تبدیلی آنے والے میں نے تبدیلی آپ نہیں کہا میں نایت ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ مودی کے دورے میں فوج اور سیولین اداروں میں بہت بڑی خلا پیدا ہو گئی ہے میرا نہیں خیال نہ بارہ اکتوبر ہونا چاہیے نہ فوج کو ہر دفعہ فوج ایک ہی طریقہ نہیں استعمال کرتی جی سر اگر امریکہ کو ہم نے جو رہداری دی تھی جنگی مقاصد کے لیے وہ ٹھیک ٹھیک تو ہندوستان کو تجارتی مقاصد کے رہداری دینا ہے دوست کیوں نہیں بہت اچھا آپ نے سوال کیا کہ ایسا وقت آئے امریکہ کا کہ ہمارے اور امریکہ کے انٹریسٹ مل گئے یہاں ہمارے اور اس کے انٹریسٹ کا بہت بڑا کوسچن مارکہ کل تو آپ پھر کہیں گے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ اس کو اقوام متعدہ کا پرمنٹ ممبر بنا دو آپ بنا دیں گے دیکھیں الٹی میٹلی تو انڈیا کا ٹارگٹ یہ ہے کہ پاکستان چین کو مجبور نہ کرے کہ وہ اس کی اقوام متعدہ کی ممبرشپ میں رکاورٹ نہ بنے چین کو ایک نیا سمندر جو ہے گوادر کی طور پر پاکستان دے رہے ہیں اور ساری قوم ساری قوم جو ہے وہ چین کی دوستی پر فخر کرتی ہے اور میں خود چائنہ کوریڈور کا عامی ہوں یہ ساری تاش لگائی جاری ہے چائنیز کوریڈور کی مخالفت کرنے کے لیے یہ سارا ایک ماسٹر پلین ہے جو کہ ہندوستان سے مل کے امریکن کوشش کر رہے ہیں کہ چائنیز گوادر کی بندرگاہ تک پاکستان اور چائنیز اس کو اپگریڈیشن نہ ہو اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جائیں تو پھر بندر عباس بھی وہ تین چار سو کلومیٹر وہ بھی ہے اور پھر اگر واگا بھی ہے تو آپ یقین جان لیں ایسا نہیں ہوگا اس وقت کے اس وقت بھی انڈیا کی امریکہ کی پوری کوشش تھی کہ واگا وایا کابل رستہ کھول دیا جائے نہیں کھولا گیا میں اس میٹنگ میں مجود ہوتا تھا اس وقت جی سر کراچی میں بڑے چھے کام کر رہی اس نے بڑے چھے کام کر رہی ہے اس نے بڑے چھے کام کر رہی ہے وہاں پر اور ڈیسمنٹلی وہ آئینی طور پر جو ہے وہ سبائی سیملی اور وزیرِ اللہ کے بلانے تیوی ہی وہاں پر گئی ہے تو یہ باتیں ان کو مل بیٹھ کے تے کرنی چاہیے کہ ٹی وی کے اوپر آکے جو ہے وہ اینڈوسترے کے خلاف بیان راز کر رہا چاہیے دیکھیں جی آپ نے بڑا سنسٹیف سوال کیا میں تو آوائیڈ کر رہا تھا کیونکہ میری بھی ان سے ہیلو آئے چھے تین چیزیں ایم کی ایم کے خلاف بڑی اہم ہیں نمبر ون امران فاروق کا کیس نمبر ٹو بلدیا نمبر تین رشید گوڑل کا کیس اور ممکن ہے رشید گوڑل ملک کو چھوڑ دے یہ تینوں کیس جو ہیں بڑے سنسٹیف ہیں اور حساس ہیں اور چودری نصار صاحب جو ہیں وہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے وزیراعظم نواز شریف کی مرضی کے بغیر کیا ہوگا تو میں نہیں ایسا سمجھتا میرے پڑوسی ہیں ہمارا ایک ہی شہر ہے میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ نواز شریف کا کمال یہ ہے کہ گھر والے کو کہتا پڑ جاؤ اور پڑنے والے کو کہتا پڑ جاؤ گھر والے کو کہتا شہر ہے نا میں نے نہیں کیا تو میں نہیں سمجھتا میں یہ سمجھتا ہی نہیں کہ رینجرز کا اور عمران کا اتنا ساس کے صحیح نواز شریف کی مرضی کے بغیر ہوا دیکھیں ایک حکومت جو خود یونائٹڈ نیشن کی خلاف ورزی کر رہی ہے قراردادوں کی اور وہ قراردادیں جو برائے راست پاکنسان سے منسلک ہیں اور پاکستان کشمیریوں کے ساتھ کمیٹڈ ہے اور پاکستان کی جنگوں کی تین جنگوں کی بنیاد کشمیر ہے اور یہ جو کمیٹمنٹ ہے اس کی موجودگی میں انڈیا کو کسی قیمت پہ بھی یونائٹڈ نیشن کی پرمنٹ ممبرشپ نہیں دی جا سکتی کافی ہو گیا میرے حال جی ایک اور نہیں نہیں میری ملاقات نہیں ہو رہی اگر میں تو پرسو جا رہا ہوں اور میری ناملاقات ہو رہی ہے اور نہیں بڑے دنوں سے رابطہ نہیں ہے نہیں ان کا کبھی بڑے دن ہو گئے فون نہیں ہے پہلے وہ رات کو فون چن مار لیتے تھے اب نہیں مارا انہوں نے فون سنڈ میں کیا ہو رہا ہے بھی نیان واشیف صاحب گہتے تھے تو ایک بڑا سامنے جیسٹر آیا سنڈ حکومت کی طرف سے زیدہ اللہ نے ان کو تھوڑا سا پروٹیکول دیا لیکن ان کے ساتھ نہیں گئے ہیں تو اب رینجز کا اپریشن پلس سنڈ حکومت کے ساتھ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پیزوز پارٹی اور جو مسلم لیگ نون کی جو افرانی روایتی سے آسط ہے وہ اس کا دوبارہ آغاز ہو سکتا ہے یا کہ نورہ بشتی ہے چھ سات سال سے میں جھوٹ نہیں بول رہا تو لندن میں تو ویسے ہی نہیں بولنا چاہیے یہ بات میں پیمنٹ کرنی پڑ جاتی ہے سر جی آصف زرداری صاحب نے پوری کوشش کی رحمان ملک صاحب کے ساتھ کے فوج کی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے ٹھیک ہے انہوں نے دو میٹنگز کی لیکن آرمی واز ڈیڈ شور انہوں نے سٹیٹ وکا کہ اگر آپ کیس میں مطلوب ہوئے تو آپ کو دھر لیں گے اب میں نہیں کہہ رہا یہ سارا میڈیا انکر ہی کہہ رہے ہیں میرے متھیں نہ لگا دینا کہ ازیر بلوچ ان کے پاس ہے کل وہ مجھے کوٹ میں بلا لیں تو ازیر بلوچ کے کیا سٹیٹمنٹ ہیں آئی ڈانٹ نو لیکن ستائیس تاریخ کو جب آ رہے تھے آصف زرداری صاحب تو میں نے یہ کہا تھا کہ وہ نہیں آ رہے کیونکہ مجھے یہ اطلاع تھی کہ نواز شریف کی اکیلی کلیرنس ان کے لیے کافی نہیں ہے وہ مختدر اداروں کی بھی کلیرنس جاتے ہیں میں اتنا بھولا ہوں کہ اتنے احساس کیس پہ تفسرہ کروں کیس کوٹ میں چلا گئے بھائی میں استادوں کے ساتھ بیٹھ کے ریاضت کے ساتھ سیاست میں ہوں حادثے کی پیداوار نہیں ہوں میں دنیا کے چوٹی کے سیاست دانوں کی خدمت اور ریاضت کی سیاست ہے میری آپ سمجھتے ہیں اتنے احساس یا مجھے آپ نے بولا سمجھ لیا ہے میں نے پرسوں جانا بھی ہے پاکستان اگر میں جی سر ایک بڑا چھوٹا سا پوششن ہے جیسے آیان علی کو پکڑا اور اتنی بڑی مڑی لارڈنی جو اس کو چھوٹی لیا گیا اس کی زباز بھی ہو گئی اور اس کے دعوی بڑے چھوٹے چھوٹے کیسے پہ آج تک لوگ پسے ہوئے تو کیا یہ اعظام لگا جی کہ جو پاکستان کے لگتے ہیں ان کو بہتا سا لگ جاتا ہے یہ اتنی بڑے جو مورالز ہوتی ہیں ان کو کسی کے اثر و سن سے چھوٹ جا جاتا ہے تو آپ پتا سکتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہوا دیکھیں دیکھیں there is always face behind a case ان پاکستان یہ ہوتا ہے there is a face behind a case nobody looks towards case everybody looks towards face کبھی وہ face دندلا ہو جاتا ہے کبھی اس کا چہرہ روشن ہوتا ہے so of course جتنی دیر رہ گئی ہے اعلان علی کیا نام تھا اعلان علی وہ بھی میرے لئے عرد کا باعث ہے کہ اتنی دیر کیس طرح رہ گئی یہ کیا ہے عدالتیں تو آپ جیسے اور مجھ جیسے لوگوں کے لئے بنی ہیں بڑے لوگوں کی تو آپ کو بتایا اولاد بھی جلوں سے ہو جاتی ہے this is a hard fact شیخ صاحب رفیق مغل جی کے لئے سے ہوں ابھی دار صاحب کے پرسن کے ذوان آپ نے کہا میں ساتھ ساتھ سے بھی بول رہا ہوں ویسے بھی ساتھ سال آپ ساتھ سال وزیر رہے ہیں تو کیا ساتھ سال بھی بولا کرتے ہیں ایسی آپ کے لئے حضرہ طفعا میں مزاق کے طور پر کہہ دیا بولتا تھا تب ہی ساتھ سال کہہ رہا ہوں اب میں پشتا رہا ہوں کیوں نہیں بول رہا کیونکہ پاکستان میں جھوڑ نہ بول کے بڑے مسائل ہیں جی anybody else جی سر جی سر میرا ذرا یہ typical سیاست سے ہرکے ایک سوال جی جی میں نے experience کیا recently پاکستان کہ پاکستان میں ایڈیوٹیشن کے جو پاکستان میں سپیشلی پرائیوٹ کالجز اور یونیورسٹی جو انکرجتے ہیں کہ جتنے کی بیچہ بیانر کون یونیورسٹی کالجز لگتا ہے جہاں اتنا کوستی ہوگیا ہے عام بچوں کے لئے سٹیڈ کرنا ہے اس کے لئے کیا ہو رہا ہے مجھے تو اس کی سمجھ سے باہر آیا ہے جو عام جو کومنٹ سکول ہے ان کے لئے دیکھ کوئی نگا کیونکہ ایڈکیشن سسٹم اٹھا ہے کیونکہ بلات جو ہیں کوئی ان کے پاس اپنا فانی نے بسکون کو رپیر بھی کر سکتا ہے ویرس پرائیویٹ بلماس کی انقامیزیں دے بڑھے ہی دے بڑھے ہی انقریز ہوگی اور انہیں ایکسپینسپ ہوگئے نگے کس کا تو سوشن ہی؟ پتہ نہیں میں نے دیکھا مختلف فادرز فیملیز کو پروٹیسٹ کرتے ہیں ان کے خلاف دیکھیں ہم سارے ٹاٹوں کے سکونوں سے پڑے ہیں ایک دو بندہ ہی ہوگا اور اس کی پرفارمس بڑی پور ہے آنسٹ روگار میں بڑے ذمہ داری سے آپ کو کہتا ہوں کہ ہم نے ایک ابھی اسلام صاحب مجھے کہہ رہے تھا جی وہ آپ کو کسی نے بتایا کہ میرا فلانے کا بچہ ٹیفن سکول میں پڑتا ہے میں کہ اگر میں اسلام آباد میں ٹیفن کاؤں گا تو وہ سمجھ گا کسی ریسٹورنٹ میں سو دی تنگز اس کے ہم لوگ نے جو منتیں کی جس طرح رٹے لگائے جو کچھ کیا will you believe کہ میں جب آج سے بیس تیس سال پہلے ایک دن وزیر تھا میں یہاں ہاں تو ایک بندہ ایک گروپ مجھے ملنے آیا میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں انہیں نے کہا جی یہ بڑے بڑے لوگوں کے جو بیٹے ہیں نا ان کے ہم تھیسز لکھتے ہیں چوری کا پیسوں کے لکھتے ہیں میں نے کہا وہ کیسے ہوتا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں تھی کہتے ہیں ہم اس طرح لکھتے ہیں کہ وہ پکڑا نہ جائے یہی ہمارا آٹ ہے سو یہاں چوری تو برحال میں آپ سے اگری کرتا ہوں غریب کو اچھی یونیورسٹریوں اور کالجوں میں پڑھنے کا لیکن اب بہت سارے لوگ جو لڑکے پڑھ کے آئیں ہمارے مظاہرے ہوتے ہیں کوئی کیوبا پڑھنے چلا گیا کوئی رشیا پڑھنے چلا گیا کوئی کمبوڈیا پڑھنے چلا گیا کوئی عدیث بابا چلا گیا اب جو وہاں پڑھ کے آ رہے ہیں ان کے بھی پرابلم ہے پرابلم بھی پرابلم ہے اور میں آپ کی بات اتفاق کرتا ہوں کہ تعلیم کو عام ہونا چاہیے اور اچھے اداروں کو سستان ہے میں ایک یونیورسٹری بھی چلا گیا میں نے کہا جی فارم میں سے کم انہیں پر ایک ہزار روپے لے رہے ہیں فارم لینے کے لیے ایک ادار بس ایسے ہی ہے جی جی صرف آپ لاسٹ قویسٹن فرمالیں شیخ صرف آپ نواز شریف کو ویجنری لیڈر سمجھتے ہیں اور اگر سمجھتے ہیں اگر نہیں سمجھتے ہیں تو آپ دو ادوار میں ان کے ساتھ بھی رہے اور وجہ تنازع آپ کی کیا بھی دیکھیں میں نواز شریف کو مقدر تو اس کے نہیں چھین سکتا وی این اس کے پاس سے نہیں گزرا اس کا میں مقدر نہیں چھین سکتا کیونکہ اگر وہ مقدر کی کوئی چیز حاصل کر رہا ہے تو یہ اس کا اللہ سے اس کا مقدر ہے باقی جو لیڈرشپ کی صلاحیتیں اور جو میرا خالہ اس وقت میں بڑا زوردار لیڈر تھا اور اس سارے کاموں میں میرا بڑا دخل تھا اب میں وہ کریڈٹ نہیں لینا چاہتا تنازع کیا ہوا تنازع بس ہو ہی جاتا ہے جب ہوا تو بس میں ابھی ابھی آپ سے یہ کہوں گا تو خبر یہ بڑی بن جائے گی یہی تنازع ہوا کہ میں مشرف کے ساتھ چلا گیا اور تو اس کا مطلب ہے اگر ہم مشرف کے ساتھ منا جاتے تو ہم ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں میں جیل میں ہوتا ہے مجھے سعودی عرب نے کر لے جانا تھا مجھے تو ملا عمر کے والے کر دینا تھا انہوں نے مجھے سعودی عرب کس مل جانا تھا سر جی میں نیا نیا سات سال قید کاٹ کے آیا تھا ماں مار کے آیا تھا اور ایک ہی میری زندگی کا ساسہ ہی میری ماں تھی اور لیکن ایون دین اب میں نیچہ ہوگنا ہو کر یہ بتانا نہیں چاہتا میں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا میں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا ایون دین اس نے مجھے ٹکٹ کے قابل نہیں سمجھا میں نے دونوں سیٹوں پر ان کو آر آیا دیکھیں ہماری اندر سے یہ بھی ٹسل ہے میں ایک عام آدمی ہوں میں کوئی شوگر مل آنر نہیں ہوں یا اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں شاید ان سب سے بڑا لیڈر تھا میرے پاس ملے نہیں تھی میں نے کرزیں نہیں لیے معاف نہیں کروائے اور بیسیک ریزن ہے کہ رکھتے ہیں کہ میں نے اپلائی بھی کیا میرے بیس ازار روپے اس کی طرف ہیں ابھی تک بیس ازار روپے ٹکٹ کے پھر میں انڈی وہ اسے واپس کرنے چاہیے اس نے مجھے ٹکٹ نہیں دی پھر میں انڈیپنڈنٹ لڑا اور ایک کی بجائے دو سیٹیں جیتا میں ان سے اب یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ چلو نہیں دیئے بیس ازار روپے کوئی بات نہیں شیخ صاحب سوالوں کی تقرار مجھے نہیں کرنی چاہیے آپ سے لیکن ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ نون ویجنری لیٹ ہے اسی طرف آپ اسی سے ٹکٹ اپلائی کر رہے تھے اور اسی کے ساتھ رہنا چاہتے تھے میں رہنا نہیں چاہتا تھا اپلائی میں نے اس لیے کیا اس وقت کہ میں کل بھی مسلم لگی تھا آج بھی مسلم لگی ہوں اور مجھے کوئی اتنا میں اس کے نیچے لگے ہوئے شوق میں اگر میں نہ اپلائی کرتا آدھے لوگ آپ نے کہنا جی آپ اس کو چھوڑ کے باگے دیں یہ سارے وزیر مشرف کے دور کے آدھے بنے ہوئے ہیں میں نہیں چاہتا کہ آپ ماروی ممن کا انفرمیشن منسٹری سے ریکارڈ نکالیں تینکیو بہری مجھ ماں بھی چاہتا ہوں ماروی ممن کاٹی دینا جی ہمیں کہہ گے لندن جا رہے ہیں تارڈہ یاک مار دے رہے ہیں کیپ وچنگ ٹی بی سیونی اٹھ سکس دیکھتے رہیے